کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثعوبتوں میں ہلا ہلا دیئے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد انتریب آیا چاہتی ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا اب حسن تم انتدخل جنہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ گے بلما یاتکم ابھی تک تو تم پر وہ باتیں آئی ہی نہیں وہ کیسیات وہ امتحانات وہ شدائیت وہ مسائیت وہ ابتلاعات آئے ہی نہیں مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ بِن قَبْلِكُمْ جیسے کہ ان لوگوں پر آئی تھی جو تم سے پہلے تھی مَسَلْ هُمُ الْبَعْصَاءُ انہیں کھیر لیا آکر سختیوں میں سختیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن خاص طور پر باعثا کا نفس آتا ہے فقر اور فاقہ خوب کی سختی وَضْضَرَّاوْ اور تکالیف کہیں کوئی زخم لگ گیا ہے کوئی چڑکہ لگ گیا ہے کہیں اور طرح کا کہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو چاہے وہ ذہنی تکلیف ہے نفسیاتی تکلیف ہے یا یہ کہ وہ جسمانی تکلیف ہے ہلا مارے گئے گویا کہ ان کو اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزبایا جھنجور ڈالے گئے زرزروں جھنجور ڈالے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالنَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ یہاں تک کہ کہ اٹھتے تھے وقت کے رسول بھی اور ان کے وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں یہ نوید سنائی جاتی تھی نوید جانفضہ یہ خوشکمری کے اللہ کی مدد کری وہ دور وہ تھا جبکہ فیزیکل برسیکیوشن شدت اختیار کر گئی تھی مارا جا رہا تھا پیٹا جا رہا تھا غلاموں کو خاص طور پر حضرت بلال پر جو بیت نہیں تھی باپ کے علم میں ہے حضرت خبابلن عرد کو دہک دے ہوگی گاروں کے اوپر لٹھا دیا گیا حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو تو شہید ہی کر دیا گیا شدید درین ٹورٹر کے بعد یہ جو حالات تھے جن سے اہل ایمان دوچار تھے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ ترہا پیدا ہو گیا ارتعاٹ سا پیدا ہو گیا اُبیعہ صاحب میں اور حضور کے پاس حاضر ہوئے یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اور اس کی نفراوی کون خبابلن عرد جن کے ساگو واقعہ پیش آیا تھا کہ ننگی بیٹھ انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا کہ وہ بیٹھ کی خال جلی ہے اس کی چنبی مگلی تو اس سے وہ انگاریں تھڑڈے ہوئے اس درجہ جو ہے تعزید اس درجہ ٹورچر سے جو سندورا تھا اس نے اگر آ کر کہا ہے حدیث کے الفاظی ہیں کہ حضور اس وقت خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی چادر کی ٹھیک لگا کر آپ اس طرح اکھرما رہے تھے تو ہم حاضر ہوئے ہم نے ارز کیا حضور اب تو یہ مسائب دا قابل پرداشت ہو دے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس رکھا جائے تو حضور نے بھی کچھ اظہار ناراض کی فرمایا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہیں تم سے پہلے کی لوگوں پر تو وہ مسیمتیں آئیں یہ تو امبر ابھی آئی ہی نہیں ہے تم سے پہلے جو امتیں تھیں جو ایمان لاتے تھے رسولوں پر تو یہ بھی ہوتا تھا کہ زندہ آٹھ میں جلا دیا جاتا تھا یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگوں سے ان کی ہٹیوں پر سے ان کے گوشت کو کھرش لیا جاتا تھا یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک گڑھا کھوڑ کر ایک آدمی کو گار دیا جاتا تھا اس میں اور پھر اس کے سر کے اوپر آرہ رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو تو ہی سنو تحصیم کر دیتے لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہتے تھے تو جلدی بچا رہے ہیں خدا کی قسم کو دن آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنعہ سے حضر بہت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا لیکن بہرحال وقت لگے گا تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا ان کو کہ جو سچے ہیں باقی صادق و ایمان ہیں اور ان کو جو جھوٹ موٹ کے ہی مومن بنے پھٹتے ہیں جو حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ انہوں نے ایمان کا نبادہ اُڑ لیا اللہ تو لازمًا ظاہر کر دے گا کون حقیقت میں مومن ہے اور کون کو نافق ہے یعنی جو جھیل نہیں سکتا جو تحمل نہیں کر سکتا جو برداشت نہیں کر سکتا جس کی امت جواب دے جاتی ہے جو پیٹ دکھا دیتا ہے جو پسمائی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ مومن نہیں ہے وہ منافق ہے اور انہیں آزمائشوں کے دریئے یہی سے تو یہ بات کرتی ہے کہ کون مومن ہے کون کو نافق ہے کون سچا ہے اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹ بوٹ کا مندہ یہ ایمان ہے تو اگر یہ فتنے نہ ہو یہ آزمائشیں نہ ہو یہ تکالیف نہ ہو یہ مسئیبتیں نہ ہو تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدہ کیسے ہوگا یہ تو سب گڑھ بڑھ رہے گی یہ ہے اصل میں وہ مستقل مضبون اس قرآن حکیم کا کہ صاحب ایمان کے لیے لازمًا ابتلاہ امتحان آزمائش بلکہ اس کو نوٹ کر لیجئے جس کا جتنا اونچا مقام ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائشیں اس پر آئیں اتنی ہی سختر امتحانات سے اس کو گزردہ ہوگا جس کے سب سے بڑی مثال جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات مبارکہ ہے کیسے کیسے امتحانات سے وہ گزرے ہیں وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بڑی بڑی بات لگے کلِ ماتن یہ جو تنقیر ہوئی ہے نکرہ آیا ہے تفخیم کے لیے بہت بڑے بڑے امتحانات اکھلوتا بیٹا ستاسی برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر لیا آخری امتحان یہ تا اس گوڑے کا اس ضعیف کا ستاسی برس کی عمر میں بیٹا ہوا ہے اور اب تیرا برس کا بیٹا ہو گیا ہے وہ گوڑا سو برس کا اور اکھلوتا بیٹا ہے فرمایا زبا کر دو اور وہ زبا کرنے کے لیے تیار ہو گیا یا ابراہیم قد صدقتا بو یا انہا کذالک نیزی برس کی گویا کہ ممتحن جو ہے اس کی بس ہو گئی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ یہاں بھی دیشے نہیں ہٹا آخری جو ہے ممتحن کو کہنا پڑا ہے اے ابراہیم بس کرو بس ہمارا امتحان پورا تو یہ امتحان رازمائش جو ہے یہ گویا کہ سلمت اللہ ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں جو جتنا امپر جائے گا اتنے ہی سخت سے سخت تر امتحانات جو ہیں اس حساب کا پیش آئے گا یہ گویا کہ اس درہول یہ قانون ہے